بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے گلف کنٹریز جسے جی سی سی کنٹریز بھی کہا جاتا ہے جس میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک شامل ہیں خاص طور پر امان بہرین قطر سعودی عرب قویت اس میں نمائیہ ہیں ان کی جانب سے ایک اہم علامیہ فیملی ویزٹ ویزے کے لیاز سے جو کہ غیر ملکی افراد اپنی فیملی کو سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بلاتے ہیں کچھ نئے قوانین جاری کیے گئے ہیں جس کا جاننا غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ افراد سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں فیملی کو ویزٹ ویزے پر بلاتے ہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ فیملی ویزٹ ویزے کے لیاز سے تین شرائط جو پہلے بھی تھی مگر اس پر سختی سے عمل درامت نہیں ہوتا تھا اب بقیدہ جب بھی آپ اپنے ملک سے سعودی عرب آئیں گے تو یہ تینوں شرائط کے لیاز سے آپ کو پورا اترنا ہے ورنہ آپ کو بورڈنگ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا آپ سعودی عرب کے لیے اپنے ملک سے سفر نہیں کر پائیں گے وہ کیا تفصیلات ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے آپ جب سعودی عرب میں آئیں گے تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے کنفرم ریٹرن ٹکٹ جو کہ ابتدائی لیول پر تین ماہ کے لیاز سے جاری ہوتا ہے کیونکہ تین مہینے کے لیاز سے ہی ویزٹ ویزا پہلی بار لگتا ہے تین مہینے کا اس میں آپ مزید اضافہ کرا سکتے ہیں لہذا ہر صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ مکمل فیملی کے لیاز سے ہونا چاہیے ورنہ آپ کو آپ کے ملکوں سے ٹریول کرنے کے لیاز سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری شرط یورپی ممالک کی طرز کے لیاز سے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے جہاں پر جس رشتہ دار آپ کی اگر فیملی آ رہی ہے تو یقینی طور پر جو غیر ملکی افراد یا ملازم ہوگا اس نے کسی نہ کسی جگہ پر ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہوگا آپ کوئی ہوتل بوکنگ کراتے ہیں یا مفروشے میں آپ اپنی فیملی کو سٹے کراتے ہیں یا آپ نے پہلے سے کوئی گھر کا انتظام کیا ہے تو سعودی عرب میں ایجار نیٹورک یعنی کی کرایا نامہ جو بھی جاری ایجار نیٹورک کے ذریعے ہوتا ہے اس کی تفصیلات سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کو ائرپورٹ پر لازمی دکھانی ہے آپ اس پیپر کو اپنی فیملی کو بھیج دیں وہ اسے کنفرم کر لیں گے کیونکہ یہ سعودی عرب کا حکومتی لیول کا ایک ڈاکومنٹس ہوتا ہے جو ویریفائیڈ ہوتا ہے آٹومیٹک وہ اسے چیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ کو سعودی عرب میں آنے کے لیے مشکلات ہوں گی مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک ہزار ڈالر آپ کے پاس یعنی آپ کی فیملی کے پاس اس وقت موجود ہونا چاہیے ائرپورٹ پر اگر ہوتل کی بوکنگ اس لحاظ سے آپ کی فائنلائز نہیں ہوئی ایک ہزار ڈالر آپ کو سپورٹیو منی کے طور پر شو کرنے ہوں گے یہ بھی کافی بہتر ہے مگر ہوتل کی بوکنگ یا ایجار نیٹورک کے ذریعے حاصل کیا ہوا پیپر بہت زیادہ اہمیت رکھے گا یہ لازمی شرط آپ کے پاس ہونی چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں ایجار نیٹورک کے ذریعے ابھی بھی ریجسٹر نہیں ہوتے اس لیے انہیں مشکلات ہو سکتی ہیں حاضر خلیجی ممالک میں خاص طور پر سعودی عرب میں فیملی ویزرڈ ویزر کے لحاظ سے جو بھی غیر ملکی افراد اب فیملی کو بلائیں ان شرائط کو لازمی پورا کریں ورنہ آپ کی فیملی ائرپورٹ پر پریشان ہو جائے گی اور یہ معلومات اپنے زیادہ زیادہ دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی بروقت اہم ترین اقدامات کرتے ہوئے اپنی فیملی کے لئے آسانی کر سکیں آپ حضرات کو یہ جو لنکس نظر آ رہے ہیں یہ میرے دوسرے چینل کے ہیں میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اہم ترین معلومات روزانہ کی بنیاد پر جو شیئر کی جاتی ہیں وہ آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم